اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر اور الحمدللہ ہم اس پروگرام میں بہت ساری معلومات حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ حاصل کرتے رہیں گے میری ان بھائیوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے ہمارے پچھلے اپیسوٹس نہیں دیکھے ہیں وہ ضرور ہمارے پچھلے اپیسوٹس دیکھ لیں ہمارے یوٹیوب چینل پر یا آئی پلس ٹی وی کے ایپ کے ذریعے ناظرین چلیے ہم چلتے ہیں اپنے موضوعات کی طرف انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے تین موضوعات پر عقیدہ، اللہ کی نشانیاں اور طبع نبوی آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے عقیدہ ناظرین عقیدے کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تین قسموں میں تقسیم ہوتی ہے پہلی توہید علوہیت، توہید ربوبیت اور توہید اسماوی صفات یاد کر لیجئے پہلی توہید علوہیت، دوسرا توہید ربوبیت اور تیسرا توہید اسماوی صفات آج کی اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے توہید علوہیت پر توہید علوہیت کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھئے ناظرین، توہید علوہیت کہتے ہیں کہ تمام عبادات، عبادت کی جو بھی چیزیں ہیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنا اور اللہ کے علاوہ کی عبادتوں سے انکار کرنا یہ بھی ضروری ہے یاد رکھئے دونوں چیزیں ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی بتایا کہ ہم نے ہر امت میں رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت کروائیں ساتھی ساتھ اللہ کے علاوہ کی جو عبادتیں ہیں اس سے انکار بھی کروائیں تو ناظرین جہاں پر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے وہاں تعالی یعنی اللہ کے علاوہ کی عبادت کا انکار بھی کرنا ہے تو توہید علوہیت کا یہی معنی ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا تو چلیے ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے اللہ کی نشانیاں ناظرین دنیا میں بہت سی اللہ کی نشانیاں ہے اور ہم نے پچھلے اپیسوڈز میں کچھ نشانیاں دیکھی ہے آج بھی ہم ایک نشانی دیکھیں گے جو اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہے وہ ہے آسمان میں پھیلے ہوئے بادل ناظرین آپ جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو یہ بڑے بڑے بادل جو پہاڑوں کی مانند اپنے اندر کئی وزن لیے ہوئے بغیر کسی سہارے کے آسمان میں کھڑے ہیں یہ اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہے ناظرین یہ وہ آسمان ہیں جس سے اللہ رب العالمین کبھی اولے نازل کرتا ہے تو تباہی مت جاتی ہے اور کبھی اللہ رب العالمین بارش نازل کرتا ہے تو پیڑ پودے اور کھانے پینے کی چیزیں اگتی ہیں ناظرین یہ ہمارے لیے ایک بڑی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس میں غور کریں ناظرین چلیے چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے طب نبوی طب نبوی میں انشاءاللہ آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کریں گے جو دوا سے زیادہ ضروری ہے ناظرین آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ لوگ دعا بھی کرتے ہیں دوا بھی کرتے ہیں لیکن ایک بہت اہم چیز جو نہیں کرتے وہ ہے پرہیز یہ بھی ایک علاج ہے یاد رکھئے پرہیز کرنا ضروری ہے آپ کو بیماری کی حالت میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ چلو کھا لو کچھ نہیں ہوتا ہے یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ سب کھا لو کچھ نہیں ہوتا ہے پرہیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں دوا کھا لیں گے نہیں میرے بھائیوں بہنوں پرہیز کرنا ضروری ہے اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں ابودعود کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ام المنزیر کے گھر میں آئے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت علی بیمار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے بیٹھے تو ام المنزیر کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہمارے گھر میں خجور کے گچھے لٹکے ہوئے تھے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور اس گچھے میں سے توڑ کر کے آپ نے کھایا اور پھر جب حضرت علی اٹھے اور وہ بھی توڑ کر کے کھانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی رک جاؤ ابھی تم بیمار ہو تم یہ مت کھاؤ اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا پھر ام المنزیر کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اور چکندر پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی یہ تم کھاؤ یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے تو ناظرین ہمیں پتا چلا اس حدیث سے کہ جہاں پہ ہمیں دوا کرنی ہے دعا کرنی ہے وہیں پر ہمیں پرہیز بھی کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ایک علاج ہے بیماری سے بچنے کا ذریعہ ہے لہذا ہم اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں ہماری ملاقات ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی